ناظرین کل جس وقت ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس وقت کرونا وائرس کے دنیا پر جو امپیکٹ تھا وہ 33,35,283 تھا اور as of today 34,17,612 ہے so that means انس کے eventually پچھلے 24 گھنٹوں میں 82,329 لوگوں کو مزید کرونا وائرس ہوا ہے death toll جو ہے وہ 24,900 پر پہنچ گیا ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 1297 تقریباً almost 1300 لوگوں کو مزید ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 32 افراد جا بھاک ہوئے ہیں اور total death toll جو ہے پاکستان کا وہ اس وقت 417 ہے میں آپ کو اس کا نمبر اس لیے بتایا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس کا brother-in-law he lives in Denmark he is 44 years old very strongly built individual اور اس کو کرونا وائرس کا اٹیک ہوا جس کے بعد تقریباً وہ 18 دن ونٹ پہ رہا ہے اس کے لنگز بہت برے طریقے سے رپچر کر چکے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ ایک مو ایک تیرپی ہے جس سے بلڈ کو نکال کے اکسیڈائز کیا جاتا ہے آرٹیفیشل لنگ رکھا جاتا ہے اور دوبارہ بلڈ کو اندر باڈی کے انسرٹ کیا جاتا ہے he has got two daughters one is 13 years old and one is 8 years old ہم لوگ کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے بلکل یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پہ کام بھی کرنا چاہیے لیکن ڈرنے نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل لا پرواہ ہو جائیں یہ جو نمبرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو اگزامپل دی ہے جس طرح اب ہم لوگ سڑکوں کے اوپر پھیر رہے ہیں ماسک، سوشل ڈسٹنسنگ یہ ساری چیزیں ہم بہت پیچھے چھوڑ دی ہے اور ہم لوگ بلکل جسٹ ایز نارمل لائف گزار رہے ہیں خدارہ اب زندگی اس طرح نہیں چلے گی ہم سب کو یہ چیز سمجھ نہیں ہیں آپ کا ایک انڈویجول ایک انسان کے ساتھ اس کی فیملی اٹیشٹ ہے اس کے پیرنٹس اٹیشٹ ہیں اس کے بیوی بچے اٹیشٹ ہیں اس کے بہن بھائی اٹیشٹ ہیں سو خدارہ اپنی زندگی کو ایک زندگی مت سمجھئے آپ کی زندگی ایک پورا خاندان ہے میں نے جو آپ کو اگزامپل دی ہم روز دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے جتنے بھی لوگوں کو کرونا وائرس ہوا ہے پوری دنیا میں اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے لیکن اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو اپنا خیال اور اپنی احتیاط جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے ناظرین پروگرام کے آج فرس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کیا ملک کے اندر جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا فیصلہ الیٹ کلاس نے کیا ہے کیونکہ یہ چیز پرائیم منسٹر نے کہی اور سنف انہوں نے انڈیکیٹ کیا اس کو لے کر اس پر بات کریں گے اٹھاروی ترمیم کے اس وقت بڑی بات ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اٹھاروی ترمیم کی بات کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک اڈریس نہیں ہوئیں اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ چیزیں اڈریس ہوں اپوزیشن willing نہیں ہے میٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میٹ بھی پیپلز پارٹی they are not willing to do so whereas government is willing to do so کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور آیا اگر یہ چیزیں اڈریس ہو جاتی ہیں تو کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا that's very important to understand کرونا کے اوپر unfortunately ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی سیاست ہو رہی ہے لوگوں کی جو اموات ہو رہی ہیں ان کو cash کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر صوبہ ہو یا وفاق ہو ان کے اندر آج بھی تسل چل رہی ہے جو کہ تسل نہیں ہونی چاہیے and lastly and very importantly ایک topic of discussion آج کل start ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی form of comment ہونا چاہیے یا presidential form of comment ہونا چاہیے پارلیمانی form of comment جو ہے اس کے کیا plus points ہیں کیا minus points ہیں اور ہم نے already پاکستان کی تاریخ میں ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھا ہے ہم نے ایک بہت سخت ترین ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے اندر ایک ٹوٹی پوٹی جمہوریت بھی دیکھی ہے پارلیمانی form of comment بھی بنتے دیکھے ہیں اس تمام تر صورتحال میں اب کیا کرنا ہے اور کیا آیا ہماری جتنی political parties ہیں کیا وہ اس چیز کو لے کر ایک پیج پر آنے کو تیار ہیں یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھا جوائن کیا ہے آلیا حمزہ ملک نے آپ رکن قومی assembly ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں مجھے جوائن کیا ہے اسماعیل راہو نے پروونچل منسٹر ہیں سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر نسار چیما نے رکن قومی assembly ہیں پاکستان مسلم league نون کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ناظرین انہیں سب سے بات کرتے ہیں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے I just really want to talk about the corona thing مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیے گا ابھی ہم نے دیکھا ہے last 24 hours کے اندر almost 1300 نئے cases پاکستان میں add up ہوئے ہیں last 24 hours میں 32 deaths ہوئی ہیں اور overall death toll that is 417 اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ cases زیادہ ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب ہم نے دیکھا lockdown بھی remove ہو رہا ہے semi lockdown smart lockdown کی طرف آیا جا رہا ہے تو اب going forward اس کا کافی heavy pressure ہم دیکھیں گے hospitals کے اوپر بھی ابھی جب میں آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ doctors بھی اب اس سے بڑے effect ہونے لگ گئے ہیں your take on that جی بس اللہ رحمان رہے ہیں thank you منصور میں اس سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ smart lockdown ہے کیا چیز اور smart lockdown کے term جو وزیراعظم صاحب نے announce کیے وہ ہے کیا آپ یہ دیکھیں کہ 226 union consuls تھی پنجاب کے اندر جن union consuls میں ہمارے affected لوگ زیادہ تھے ابھی بھی آپ نے دو دن پہلے سنا ہوگا کہ جی اسلامباد کے دو sectors کو properly lockdown کر دیا گیا دیکھیں اس case میں ایک smart movement یہ کی گئی اور واقعی پرائی منسٹر کی بہت intelligent move تھی کہ انہوں نے ان علاقوں کو جہاں cases زیادہ تھے تاکہ surrounding کو block کر کے وہاں پر لوگوں کو isolate کیا جائے ان کی testing کی جائے اور ان کو properly کھانے کی سہولیات یعنی راشن بغیرہ ان کے دور سٹیپ پر پہنچ جایا جائے دیکھیں یہ ہوتا ہے جو ہمارے جیسے طرف کی پذیر ممالک کے اندر جو بے سرین strategy ہو ستی ہے کیونکہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم even اب مطلب میں بلکل ٹوٹل ایک comparison کرتی ہوں اس کا امریکہ کے ساتھ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ جو اتنا سپر پار ہے کہ امریکہ کے آج کیا حالات ہیں وہاں پر cases کتنی ہیں امواد کتنی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی بہت سی 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 ہیں جو پیر سے بلکل لوگ ڈاؤن ختم کر رہے ہیں دیکھیں اگر امریکہ یہ economy ایفورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی ایفورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی ایفورڈ نہیں کر سکتا تو پاکستان یہ کیسے ایفورڈ کر سکتا ہے سیمپل پراتجی جو ان چیزوں میں کی گئی تھی جہاں تک تعلق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر اور اپنے اگر پرائن مینسٹر کی پرانی تکھینیں سنی بھی ہو تو ان کو بھی یہی تھا کہ میں کے اس عرصے میں تھوڑی سی ہماری جو ہے ریپک بھوٹ جائے گا یہ ہماری کیسز بھی زیادہ ہو جائیں گے پلس اگر ہم یہ دیکھیں تو ہماری ٹیسٹنگ بھی زیادہ ہونے لگے اچھا آلیا میں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اور میرے خیال میں پورا ملک اسیز کو انڈورز کرتا ہے یہ ڈیسیئن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور ریسپیکٹیو جو پروینچل گورنمنٹس ہیں وہ کس حد تک لوکڈاؤن رکھنا چاہتی ہیں سٹرک لوکڈاؤن پارشل لوکڈاؤن سمارٹ لوکڈاؤن بلکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی پرسپیکٹیو ہے کہ جب لوکڈاؤن کیے گئے تھے تو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ گیج کر لیں گے کہ کس ایریے کے اندر کتنی چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں تاکہ اس کے اکورڈنگلی اس کو اڈریس کیا جائے اب میں آپ کو آج کی اگزامپل دے رہا ہوں کل ایک لڑکا لہور آیا اس کا ٹیسٹ ہوا اس کا ٹیسٹ پوزٹیو آ گیا اب آج تک اس وقت وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں لیکن all I am trying to say کہ جب ہم نے بالکل لوکڈاؤن ریموف کرنے کی بات کر لی تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے جس کی ریزن آپ نے آج کے نمبر دیکھیں کافی زیادہ ہو رہے ہیں میں صرف اس کے اس میں یہ بتا دوں کیونکہ ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کمپلیٹ لوکڈاؤن ختم کر رہے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوئیں پروپر ایسو پیس کے ساتھ ہوئی جیسے ہم نے ایکسپورٹ آرڈینٹیڈ ہماری جو آرگینائزیشن سیئے ان کو ایکسپورٹ آرڈر کے اوپر بکسیو ایسو پیس ہم نے اجازت دی اگر ہم نے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دی تو ایسو پیس کے ساتھ اجازت دی مطلب یہ پروپرلی جسے کہیں نا ایک سکتمیٹکلی وزم کو یوز کر کے ایک انسیلیجن ڈسیشن کیے گئے کہ ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا تھا عوام کو بھی دیکھنا تھا اور ہمیں ان سارے کیسز کو بھی اگر ہم ان کیسز کا اگین ہی دیکھیں تو میں اس میں یہ کہوں گے کہ نمبر آف ٹیسٹ انفریز ہونے ہیں نمبر آف ٹیسٹ انفریز ہونے سے اور ہماری یہ چیزیں ظاہر ہیں جیسے نمبر آف ٹیسٹ انفریز ہوں گے تو یہ ہمارے سامنے زیادہ اس کے کیسز آئیں گے بھی لیکن میرا یہ خال ہے کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہم نے گین کیا اس سارے ڈیوریشن میں تو انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے ہم ایڈریس کر دیں گے ٹھیک ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نسار چیما سر آپ کی طرف میں آتا ہوں بلکل ایس او پی آج ہم نے دیکھا ایس او پیز آئیں ہیں کافی سارے ایس او پیز رمضان کی ہے ٹریول سیلف کارنٹائن کی ہے کوویڈ نائنٹین مائلڈ سیمٹمز کی ہے ہاسپٹل ڈس انفیکشن کی ہے بریل کے لیے انہوں نے ایس او پیز دیں ہیں گریڈنگ ہاسپٹلز کی کی ہے سوشل ڈسٹنسنگ ٹیسٹنگ ہوئیس ٹیسٹڈ بیسک نیسیسٹیز آف شاپس جس کے اندر ہے اسینشل سروسز ہے ڈاکس اب آپ نے یہ ساری چیزیں خود مانیج کی ہوئی ہیں سر جو سٹیپس اس وقت لیے جا رہے ہیں کیا ایس ایس ای ڈاکٹر ایس 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 ویڈ دس بینگ ای پولیٹیشن میں بات ملوں گا پہلے بینگ ای ڈاکٹر مجھے بتائیے گا جی جی آپ کا سوال چونکہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بتاؤ ڈاکٹر ہماری ابزرویشنز کیا ہیں اور کیا ہم محسوس کر رہے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے یہ اجازت دیں کہ میں یہ گزارش کروں کہ آلیہ ما شاء اللہ بہت تیاری کر کے آتی ہیں اسیمبلی میں بھی جب وہ بات کرتی ہیں تو آزاد و شمار کے ساتھ آج بھی وہ انہوں نے آزاد و شمار پیش کی کہ اتنی یونین کانسلز ہیں یہ اسی سال سے ہمارے ملک کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے عوام ہیں وہ اس سے یوز ٹو ہیں اور یہ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ختم کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن شو بھی کر دیا کہ یونین کانسل کا سسٹم جو ہے اور یہ یونٹ جو ہے اس کو ڈیزولف کر دیا جائے یہ نوٹیفائی ہو گیا ہے تو ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح نہ کریں یہ آلیہ جو ہے اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں یہ مل کر یہ کہا ہے اور صرف پاکستان کے ڈاکٹرز نہیں پوری دنیا کے ڈاکٹرز کی متفقہ یہ رائے ہے کہ اس وقت لاکڈاؤن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کرونا وائرس کے سپریڈ کو روکنے کا دیکھیں اس سے پہلے ہم بڑی گفلت کا مظاہرہ کر چکے ہیں کئی موقعوں پہ اگر یہ دیکھنے ایک نیشنل ایشو ہے اس پہ یہ پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے دیکھنے یہ ہے کہ چاند چیزوں کی نشان دیں کائی صاحب اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم غلطوں سے سبق حاصل کریں دیکھیں تفتان بارڈر پہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح چھ ازار ظاہرین آئے اور ان کو جس طرح بھیڑ بکیوں کی طرح رکھا گیا آئیسولیشن و کورنٹین کورنٹین کی جو ریکوائرمنٹس ہے پوری نہ کی گئی اور چند کیسز تھے وہ ملٹیپلائی ہوتے گئے پھر ان کو بغیر سکریننگ کے کائی صاحب آپ کو بتا ہے کہ سندھ میں جنوبی پنجاب میں اور گل گل بلتستان میں بھیجا گیا وہاں بھی کیسز کی تعداد کافی بڑی بری ہے کہ اٹلی اور سپین سے جب ہمارے لوگ آئے ہیں بائیئر شروع میں ان کو بھی ائرپورٹس پر ایفیکٹیو سکریننگ کا بندوبست نہیں تھا دو ڈھائی مہینے تک ہم جو فرنٹ لائن ہیلت کے پروائیڈرز ہیں ہسپیلز میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کو پی پیز پرسنل پروٹیکشن جو ایکوپمنٹ ہے وہ نہ دے سکے ہم یہ ہے کہ لائبز کو کائی صاحب آپ اپڈیٹ نہ کر سکے تو دی لیول آف بائیو سیفٹی لیول 3 جہاں پہ کرونا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کائی صاحب کے جب سندھ نے اور گل گل بلتستان گورنمنٹ نے بروقت لاؤگ ڈاؤن کیا تعلیمی ادارے بند کی آئیسوریشن سینٹر کام کیے کچھ وقت فیڈل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ رکے پی گورنمنٹ دو تین ہفتے تک تو زب زب کا شکار رہی کہ لاؤگ ڈاؤن کرنا یا نہیں کرے اگر یہ ہے کہ ہم اس وقت ان کو فالو کرتے اب یہ ہے کہ ہم فیڈریشن کا کام ہوتا ہے پرائیم نیسٹر کا کام ہے وفاقی حکومت کا کام ہے ایک قائدانہ کردار رہا کریں قائدانہ کی بجائے یہ بدقسمتی سے ناکدانہ کردار رہا کرتے رہے اور یہ ہے کہ سینٹ گورنمنٹ کو اور گلگل بلکستان گورنمنٹ کو اپریشیئٹ کرنے کی بھی ان کے نکتہ چی نہیں ان پر تنقید کرتے رہے ہیں بلا وجہ میں سمجھ جو ان کو فالو کیا جاتا تو آج ہرات بہت بہتر ہوتے بہتر ہوتے ٹھیک ہو گیا اچھا بلکہ میرے ساتھ اسماعیل راہو صاحب بھی آگئے ہیں اسماعیل بھائی تینکیو پہلے مجھے سب سے پہلے یہ بتائے گا پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے لوک ڈاؤن کروایا اور اس کے بعد انہوں نے سندھ کی طرف بات کی میرا پوائنٹ سے یہ جو بھی انہوں نے کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ کی طرف سے اس کا جواب بھی آیا and all that at this moment time جس وقت اس وقت پورا ملک پوری دنیا ایک کیاوس کی situation میں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پیج پر حکومتوں کا ہونا اور یہ جو difference of opinion نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ دیا جائے تاکہ ہم لوگ direction less ہونے کی بجائے direction full ہو سکے جی جی اسماعیل بھائی اب آرہی ہے جی آواز بلکل آواز نہیں آرہی اب آپ کو آرہی ہے جی آواز ذرا جی اسماعیل بھائی آواز آرہی ہے جی آچھا اتی دیر میں آچھا ڈاک صاحب سے پڑھتا ہوں ڈاک صاحب مجھے ایک چیز بتائیے تھوڑا سا یہ lockdown والا یہ جو بھی یہ کونسپٹ ہے کہ جی اشرافیہ کی وجہ سے lockdown ہوا ایک اچھی بھلی کہانی ختم ہو گئی آگے چال پڑے ہم لوگ اس کے بعد جی اشرافیہ کی وجہ سے lockdown ہوا ایک دوبارہ debate شروع ہو گئی مطلب میں اس چیز کو کافی عرصہ پہلے ختم ہو گیا ہوا تھا لیکن دوبارہ یہ چیزیں ایسے ٹرگرنگ پوائنٹس کیوں ہو رہے ہیں اب پھر دوبارہ کاری صاحب یہ تو ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا یہ تو آلیے ہی اس پر روشنی ڈال سکتی ہیں کہ یہ عجیب تماشا ہے کہ کبھی پرائیم نیسٹ سب کہتے ہیں کہ یہ lockdown جو ہے کسی elite class نے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے کروایا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے اضافہ مجھے ٹی وی سے پتا چلے تب ہی کہتے ہیں یہ آٹا اور شوگر مافیا جو ہے اس کے بارے میں اپنی یہ جیسے ہوتا ہے کہ helplessness کا اظہار کرتے ہیں یہ کس طرح کے پرائیم نیسٹر ہے میں تو حیران ہوں پریشان ہوں کہ یہ lockdown ہوتا ہے کسی اور نے کروایا ہے ڈالر کی قیمت بڑی ہے کسی اور نے کروایا ہے ان کو تو بچاروں کو ٹی وی سے پتا چلے ہیں باقی جو مافیا جو دائیں باہیں بیٹھے ہیں آٹا مافیا شوگر مافیا ان کے بارے بلکل بیباس ہے تو یہ کہ کس طرح کی پرائیم نیسٹر ہے کس طرح کی افیکٹیو گورنمنٹ ہے کس طرح کی گورننس ہے یہ تو آلیہ ہی بتائیں گی کہ کون سی الیٹ ہے جو سندھ میں موجود ہے اور باقی جگہوں پہ نہیں ہے اور کون سی الیٹ ہے جو لاکڈون کروا رہی ہے یہ پنجاب میں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ لاکڈون ہوا ہے اور ہم نے ختم نہیں کیا ہم کہیں نہیں ہم نے کہا کہ لاکڈون ختم کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے تو وہ صرف آپ کون سی الیٹ جو سندھ میں جس کو آپ یہ خاص طور پر پوائنٹ اٹھ کریں یہی میں کہتا ہوں کہ فیڈریشن کو فیڈل گورنمنٹ کو پرائیم نیسٹر کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے ناکدانہ کردار نہ ادا کریں اس سے صوبہ میں اور فرحاق میں دوریاں بڑھیں گی یہ جو قومی یقیتی کہ یہ مفاد میں نہیں ہے ہرگز ٹھیک ہوگی